آج ہم نے بہت ہی مزیدار کورکورے قرارے آلو سے مزید کے ریسپی آپ کو شیئر کریں جو بلکل بازار کی طرح کرسپی اور کرنچی بن کے تیار ہوں گے اور اس کے مسائلے بہت زیادہ مزیدار ہوں گے آپ ایفتار میں بنا کے افتار کا مزید دبنا کر سکتے ہیں اور یہ آل ٹائم سیزن میں ہر سیزن میں یہ سب کو بے حد پسند آتا ہے اسلام علیکم ایفران آپ سب کا بہت دل سے ویلگم ہے تو چلی جھٹ پڑ سے اس ریسپی کو دیکھ لیتے ہیں اسے بنانے کے لئے ہم نے ڈھائی کپ میدہ لیا ہے ٹو این ہاف کپ آل پپس لا لے لیا ہے اب اس میں ہم ایڈ کر لیں گے ایک چھوٹا چمچ اجوین اجوین کو ہاتھوں پہ لے گیا ہم نے اچھے سے رب کر لیا پھر اس کے بعد اس میں ایڈ کر لیں گے اس طریقے سے رب کرنے سے اجوین کے خوشبو بڑھ جاتی ہے اس کا ٹیسٹ بھی اس میں زیادہ انہینس ہو کے آتا ہے یہاں پہ ایک چھوٹے چمچ ہم نے منگریلا ڈال لیا منگریلا اوپشنل ہے آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں اکورنگ تو ٹیسٹ اس میں نمک کو ایڈ کر لیا اب یہاں پہ ہم نے چار بڑے چمچ کوکنگ آئل کو ایڈ کیا ہے ہم نے کوکنگ آئل ایڈ کیا آپ چاہیں تو گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن گھی سے تھوڑا سے اس کی کرسپنس کم ہوتی ہے آپ آئل ڈالیں گے تو اس کی کرسپنس تھوڑی زیادہ آئے گے تو یہاں پہ ہاتھوں سے مسئل لیا پہلے ملا لیں گے بہت ہی اچھے سے اور اس طرح کی بین جب ہاتھوں میں مٹھی میں ہونے لگیں تو مطلب ہمارا پروپورشن بالکل ایکویل ہے آئل کا اور میڈے کا اب دھیرے دھیرے سے ہم نے پانی کو لینا ہے اور دھیرے دھیرے سے اس میں ڈالنا ہے اور اس طرح سے گون لینا ہے ہمیں پانی ایک ساتھ میں اکٹے نہیں ڈالنا ہے ادروائز یہ پانی زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو دھیرے دھیرے سے ہم نے آدھا کپ کے قریب اس میں پانی کو ایڈ کر لیا اب آپ کے پانی کی کوئیٹری تھوڑا زیادہ بھی جا سکتی ہے اور کم بھی جا سکتی ہے یہ ڈیپنڈ کرتا ہے ٹوٹلی میڈے کی کوئیلٹیز پہ کبھی کبھی میڈے جیسے کوئیلٹیز الگ الگ ہوتی ہے اس حساب سے پانی اس میں ایڈ ہوتا ہے تو یہاں ہم نے اس طریقے کا ٹائٹ سا ڈو تیار ہو گیا ہے تو ہم نے اسے ڈھکیے رکھ دیا ہے دوسرے سائیڈ ہم نے آلو کو مکشے تیار کر لینا ہے سموسی کی فیلنگ کے لیے یہاں ہم نے 2 ٹیبل سپون دو بڑا چمچ ہم نے تیل لے لیے اس میں ایڈ کر لیے تو ایک چھوڑا چمچ میتھی ایک چھوڑا چمچ زیرا اور ایک چھوڑا چمچ اس میں منگریلا ایڈ کر لیں گے اور یہاں پہ دو بڑے چمچ ہم نے اس میں اڈھک لیسن کا پیس ڈال کے اسے سوٹے کر لیا ہے اڈھک لیسن کا جب کچھاپن ختم ہو جائے گا یہ اچھے سے سوٹے ہو جائیں گے تو اس سٹیج میں ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہری میچ 6 سے 7 ہری میچ ٹھیک ہری میچ کو ہم نے یہاں پہ ایڈ کر لیا ہے جتنا آپ کو ٹھیکہ چاہیے اتنی ہری میچ آپ بڑھا لیں چھوڑکی بھر ہم نے ہنگ ایڈ کیا ایک چھوڑا چمچ کشمیری لال میچ چھوڑکی بھر ہم نے ہل دی اور زیرہ پاورڈر 1 ٹیبل سپون ایڈ کر کے اسے بس ایک سکنڈ سے دو سکنڈ تک اس طریقے سے سوری تین سے چار سکنڈ تک اس میں ہم سوٹے کر لیں گے اور اسے مسالے ہمارے جلنے سے پہلے ہم اس میں بوائل آلو کو ایڈ کر لینا ہے تو ہم نے تین بوائل آلو کو اس میں ہاتھوں سے کرش کر کے اس میں ایڈ کر لیا اور اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہاں پہ ہم نے ڈالیا اکانوٹریس نمک اور یہاں پہ ہم نے نمک تھوڑا کم ڈالیں گے کیونکہ ہمیں چاٹ مسالہ بھی ایڈ کرنا ہے تو یہاں ہم نے ایک چھوٹا چمچ چاٹ مسالہ بھی ایڈ کر لیا ہے چاٹ مسالے میں نمک ہوتا ہے اس لئے نمک آپ سمجھ کے ہی پہلے ڈالیں بس اسے مکس کر لیں اچھے سے آپ چاہیں تو نیبو بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک موٹی دھنیاپتی ایڈ کر کے اسے چٹ پٹا سا ہمارا تیکھا مزیدار سا آلو کا سموسے کے لئے فیلنگ تیار ہے اب ہم اسے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے تب تک ہم اسے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا آٹا اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے قریب دس منٹ میں ہمارے مکس کر تھنڈے بھی ہو چکے ہیں اور یہ سیٹ بھی ہو چکے ہیں تو ہم اسے چھوٹے چھوٹے لویوں میں کے پیسز میں کٹ کر لیں ہیں اب اسے بیل لیں گے اسے ہمیں بہت زیادہ موٹا بھی نہیں بیلنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا ہے بس میڈیم کا اسے ہمیں بیل لینا ہے ایسی آول شیپ کا بیلنے کے بعد بیچ سے ہم اسے کٹ کر لیں گے دو پارٹ میں اسے ڈیوائیڈ کر لیں گے اور اسے دو سموں سے تیار ہو جائیں گے بس ہم اسے ایک پانی کے ضرور لگا دیں گے ایک سائیڈ میں پانی لگا کے اس طریقے سے اور لائپ کر کے اسے جوائن کر دیں گے اور اسے کونر بہت اچھے سے سیل کر دیں گے بس یہ جو ہم نے جوائن کیا ہوا اور لائپ کیا ہوا اسے ہمیں اپنے انگوٹے کے سائیڈ میں اندر کے سائیڈ رکھنا ہے اور اس میں فیلنگ کو بھر لینا ہے پہلے دیکھیں اسے بلکل آپ بازار جیسا اگر فیلنگ کو دینا چاہتے ہیں شیپ دینا چاہتے ہیں تو بلکل اس طریقے سے دیں بلکل بازار جیسا ہوگا اب اس کے اپوزٹ اپوزٹ سائیڈ میں ہمیں چھوٹی سی پلیٹ ڈال لینا اس طریقے سے اور اسے کھیشتے ہوئے یہاں سے کھیشتے ہوئے ہم اسے اوپر کے سائیڈ پیک کر دیں گے ہمیں صرف ایک سائیڈ سے ہی کھیشتے ہوئے اوپر لانا ہے دوسرے سائیڈ کو نہیں لانا ہے تو بلکل اس طریقے سے پلیٹ فارم پر رکھ کے ہم انگلیوں سے دبا بھی دیں گے بہت اچھے سے بازار جیسا شیپ بھی آ جائے گا اور اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بازار جیسا آئے گا ہی اور کورکوراپن بھی بلکل مارکت اسٹائل ہوگا تو اسی طریقے سے ہم نے سارے کے سارے ساموسے بنا کے تیار کر لیے ہیں اب اسے فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے لیے ہمیں آئل کا ٹمکریچر بلکل پوفیکٹ ہونا چاہیے ہم نے پاشمنٹ آئل کو میڈیوم فلیم پر اچھے سے گرم کر لیا تھا پھر لو فلیم پر کر کے قریب پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا پھر لو فلیم پر جب اسے چھوڑ دیا اس کے بعد ہم نے اسے لو فلیم پر ہی ایڈ کرنا سٹارٹ کیا سارے ساموسے ایک ساموسے کو پہلے ٹیسٹ کر لیں گے اس طریقے سے کہ کہیں ہماری فلیم زیادہ تیز تو نہیں اگر تیل ہمارے زیادہ گرم ہوگا تو اس کے لیئر جو ہے وہ پپری ٹائپ بن جائے گی مطلب یہ فوراں سے پھول جائیں گے روٹی کی طرح تو ہمیں اس طریقے کرنے ہی چاہیے اس لیے لو فلیم پر ہی ہم اسے ایڈ کر دیں گے اس طریقے سے قریب آٹھ سے نو منٹ تک اسے لو فلیم پر اچھ سے فرائی کر لیں گے جب چاروں طرف سے یہ گولڈن فرائی ہو جائیں گے اور کورکورے ہو جائیں گے تو ہم اسے نکال لیں گے اسے لو فلیم پر فرائی کرنے بہت اچھ سے اسے کورکورے ہو جاتے ہیں اب بیچ میں temperature اس کا adjust بھی کر سکتے ہیں میڈیم فلیم پر کر سکتے ہیں جیسا اگر زیادہ تھنڈا ہو گیا تو اسے آپ سپ کر سکتے ہیں لیکن لو فلیم پر ہی فرائی کریں ساتھی میں ہم نے خوش میرچی کو بھی فرائی کر لیا ہے اب ساتھ میں اسے سف کر دیں گے یہ بہت ہی مزیدار سا آلو کے سمیو اسے آپ کے تیار ہیں بلکل کورکورے اور مزیدار سا تو اگر آپ کو آلو سمجھے کے ریسی بھی پسند آئیے تو آپ لائک کا بٹن دباکی سے لائک ضرور سے کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی نیو نیو مزیدار سی ویڈیوز آپ کے موبائل تاک آٹومیٹکلی پہنچ سکیں اچھ ویڈیو پسند آئے تو فیملی این فرینڈ کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولے کمنٹ ضرور سے ڈال دے آپ یہ کمنٹ پڑنا مجھے بہت پسند ہے تینک یو فور جنگ اللہ حافظ